اعوذ باللہ من السعیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرت امام احمد کے حالات اور شریفہ دھیان کے ساتھ سنیں توجہ کے ساتھ سنیں اتمنان کے ساتھ سنیں سن ایک سو چونسٹھ ہجری شہر بغداد میں آپ پیدا ہوئے اور سن دو سو اکتالیس میں ستر برس کی عمر میں آپ کے وفات پائی آپ علم حدیث اور فیقہ میں یعنی حدیثوں کا مطلب سمجھنے محرط امام شافی رمطلالے کے شارگید ہے اور آپ کے شارگید بھی بڑے بڑے درجے کے یعنی عالم اور امام ہوئے جیسے امام بخائر رمطلالے امام مسلم آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی تھی ہیت امام شافی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بغداد میں احمد بن حنبل کے برابر پرہجگاری اور علمی لیاقت میں کسی کو نہیں دیکھا دھیان کے ساتھ سنیں آپ کی کتاب منصد صریف علم حدیث میں بڑی محتبر اور مشہور ہیں اس میں تیس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں کرامت حید شیر سبتی رمطلالے فرماتے ہیں کہ کوفے کے حاکمی لوگوں کے برگ لانے میں یعنی برگ لانے سے آپ کی اپنی کچہری سے کچہری میں بلایا اور کہا تم قرآن کو مقلو کہہ دو قرآن کو مقلو کہہ دو آپ نے جواب دیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیا فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے میں اس کو مقلوک نہیں کہہ سکتا جی ہاں دھیان کے ساتھ میں وہ جواب سنکر حاکم نے آپ کے ہاتھ پاہ بند باندھ کر یعنی بنوا کر اپل رکوا دیا اور حکم دیا کہ اس کو کوڑے مارو جب کوئی لگنے لگے لگے یعنی جب کوڑے لگنے لگے تو آپ کا کمر بند کھول گیا اسی وقت غیر سے دو ہاتھ جائر ہوئے اور کمر بند باندھ کر گائب ہو گئے آپ کی یہ کرامت دیکھ کر حاکم کام گیا اور آپ کو چھوڑ دیا جب آپ چھوڑ کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو تکالیب دی ہے ان کے لئے بدعا کیجئے آپ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کیا اس لئے کہ وہ مجھ کو گلتی پر سمجھتے تھے میرے بھائیو دوستوں دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اتمنان کے ساتھ آپ نے جو ہے اس بیان کو سنے ہوں گے کہ کیسے کیسے اللہ والے جو تھے جو ہے اس دنیا سے جو ہے اللہ کو راجی کر کے اور وہ افات پائے ایسے ہی اللہ تبارک تالہ ہمیں حقیقت کے معنی میں یقین اور علم اور ایمان کی دولت سے نوازے اسی میں کامیابی ہے مہین چیز ہے پرہیج تقوی ہمیں تقوی اور پرہیج پر جندگی آجائے اسی میں کامیابی ہے اور اللہ کے ایک ایک حکم اور جناب رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے آپ کی تمام طریقہ جندگی ماجہ اس لئے ہمارے چینل کو بار بار سسکرائب کریں کومنٹ کریں سیئر کریں ہر ہمیں جو ہے کومنٹ کے جدیے سے ہمیں تدکال سزھا دیں ہم آپ کو خیرمت میں حاجر ہیں اسلام علیکم